دوستوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسا مسالہ جسے آپ ایک بار بنا کر رکھ لیں اور اس کو تین سے چار مہینے سٹور کر سکتی ہیں اور صبح کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں یہ آپ کا کام بہت ہی آسان کرنے والا ہے یہ مسالہ بس ایک سپون استعمال کریں اور ریسٹرینگ جیسا بلکل ٹیسٹ پائیں اپنی سبزی میں آپ اس مسالے سے بنا سکتی ہیں سو سے بھی زیادہ سبزیاں گھر پر ہی اور رمضان کے لئے تو یہ بہت ہی اچھا ہے سارے کام بہت جھٹ پٹ سے ہو جائیں گے میں نے تو اس مسالے کو اسٹور کر لیا ہے اب آپ لوگوں کی باری ہے ہلو دوستوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں رشمی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں زائی کا ایرس ہوئی تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کا کام بہت ہی آسان کرنے والا یہ مسالہ بہت سارے مسالے جھنجٹ ہوتی ہیں ہم یہ ڈالیں وہ ڈالیں کیا ڈالیں تو میں یہاں پر لے کر آئی ہوں ایک ایسا مسالہ جیسے بس آپ ایک سے دو اسپون ڈالیں گے اور آپ کی سبزی ریسٹرین جیسے بنے گی آپ اس سے نون ویج ویج ہر طرح کی سبزی بنا سکتی ہیں وائٹ گریوی والی بھی بنا سکتی ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چار اسپون دھنیا سابت والا اور دو اسپون میں نے لیا ہے یہاں پر سونف سونف کا فلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے تو اس لیے سونف کو میں نے کم لیا ہے دو اسپون کافی ہے اور دو اسپون ہم نے لیا ہے وائٹ والا زیرہ ہاف اسپون لیا ہے میں نے اس میں میتھی دانا میتھی دانا تھوڑا کڑواپن دیتا ہے تو اس لیے کم ہی ڈالیں آدھا اسپون میں نے لیا ہے اور آدھا اسپون ہی میں نے یہاں پر لیا ہے کالی میرچ اور یہ پندرہ سے سولہ ہم نے یہاں پر لی ہے لانگ اور یہ میں نے لی ہے دالچینی دالچینی کا ایک اسٹک لی ہے اس کو دو ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے اس سے تھوڑا سا میتھا فلیور آتا ہے اور یہ میں نے لیا ہے جاویتری جاویتری کے پھول یہ میں نے ایک سے ڈیڑھ لے لیے ہیں تو یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو بڑی الائچی لی ہے میں نے اس کو ہم اس طرح سے توڑ کر ڈالیں گے تاکہ جب ہم بعد میں اس کو تھوڑا سا روست کریں تو یہ آسانی سے اندر تک روست ہو جائے تو دو الائچی لی ہیں ان کو ہم نے توڑ دیا ہے ان کو بھی ہم نے اسی میں شامل کر دیا ہے یہ مسالہ بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والا ہے آپ بس ویڈیو دیکھتے رہیے اور یہ میں نے لیا ہے یہاں پر جائفل جائفل ایک بڑا جائفل تھا اس میں سے میں نے یہ اتنا بڑا ٹکڑا توڑا ہے تو یہ ون فورت حصہ ہو سکتا ہے ایک جائفل کا اور یہ میں نے لیا ہے کالا زیرہ کالا زیرہ ایک سپون جسے ہم شاد زیرہ بھی بولتے ہیں اس میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے تھوڑا لائٹ کلر اور یہ زیادہ ڈارک ہے بلیک والا اور یہاں پر میں نے چھے لی ہیں لال مچ ان کو بھی ڈال لیا ہے یہ تھوڑی تیکھی والی ہیں اور دو بڑے بڑے یہاں پر تیز پتے لیے ہیں ان کو ہم اس طرح سے توڑ کر ڈال دے رہے ہیں تاکہ یہ پسنے میں آسانی ہو تو ان کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں لیا ہے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے تین ٹکڑے ہیں ناریل کے اور چاہے تو آپ ایک بڑا ٹکڑا لے لیں میرے پاس ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے وہ لے لیے اور اس کو ہم اس طرح سے چھوڑی سے بارک بارک کٹ کر دیں گے تاکہ اس کو بھی پیسنے میں آسانی ہو اور یہ ایک سپون میں یہاں پہ لیا ہے یہ دیکھئے خشخش ہے یہ یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایسی ڈالیں گے کہ آپ ویج نون ویج کورما وغیرہ ہر طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں اس سے ایک مسالے سے تو یہ خشخش ہم نے لیا ہے یہاں پر دو اسپون اب ان سارے مسالوں کو ہم اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور ان کو ہم روست کر لیں گے اس سے پہلے ہم یہاں پر یہ سفید الائچی یعنی کہ ہری الائچی ڈالنا بھول گئے تھے تو چھے سے ساتھ یہ ہری الائچی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو چلیے اب اس کو ہم تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں ان مسالوں کو ہمیں زیادہ روست نہیں کرنا انہیں بس ہمیں ہلکا سا بھوننا ہے یعنی کہ گرم کرنا ہے بس ایک منٹ تک ہمیں اسے بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا کلر نہیں چینج کرنا بلکل نہیں بس ہمیں ایک منٹ تک بھوننا ہے تاکہ اس میں اچھا سا اچھی سی خوشبو آ جائے اور ان کا جو موسٹر ہے وہ چلا جائے مسالوں کو تھوڑا گرم کرنے سے ان میں بہت اچھی خوشبو کھل کر آتی ہے سارے مسالوں کی تو جو ریسٹوینڈ میں مسالہ یوز ہوتا ہے نا تو وہ اسی طرح سے بھون کر بناتے ہیں تب ہی ان کی ہر سبزی کا ٹیسٹ ایک جیسا سیم رہتا ہے آپ کبھی بھی چلے جاؤ ان کی مسالوں کا ٹیسٹ ان کی سبزیوں کا ٹیسٹ سیم ملے گا آپ کو ہمیشہ اور جو ہم گھر میں بناتے ہیں تو ان کا سیم ٹیسٹ نہیں رہتا ان کا اوپن نیچے ہوتا رہتا ہے کبھی اچھا زیادہ ہو جاتا ہے کبھی تھوڑا کم اچھا رہ جاتا ہے لیکن اس مسالے سے آپ کو ہمیشہ سیم ٹیسٹ ملے گا ایک جیسا تو یہ مسالے ایک منٹ ہو گئے ہیں روزٹ ہو گئے ہیں ہم نے ان کو گرم کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے تو ان کو ہم ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے یہ تھنڈے ہوں گے تب تک ہم دوسرا مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کپ آدھا کپ سے بھی تھوڑا کم یعنی کہ ون فورت کپ ہم نے یہاں پر موم پھلی کے دانے لیے ہیں پینٹ لیا ہے ہم نے اور اتنا ہی ہم نے یہ بھونے ہوئے چینے لیے ہیں تو یہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ گریوی کے لیے اور یہ گریوی بھی ایک دم بڑی مس ہونے والی ہے اور یہ ہم نے لیے ہیں 20 سے 25 کاجو یہ بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ چار سے پانچ ہم نے لیسن کی کلیاں چھیل کر لے لی ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی پیاز ہم نے لی ہے اس کو چھیل لیا ہے اور اس کو بھی بوٹے ٹکڑے کٹ کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ آدھا کپ ہم نے لی ہے یہاں پر مکھانے مکھانوں سے کیا ہوگا کہ یہ جو پیاز اور لیسن کا تھوڑا سا موشش ریلیز ہوگا تو وہ یہ سوک لیں گے اس میں گیلہ پن نہیں رہے گا تو اب چلیے ان کو ہم ہم اچھے سے پیس لیتے ہیں اس کو ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں اے مکسی کے جار میں اور اس کو ہم اچھے سے پیس لیتے ہیں اگر پیستے وقت یہ تھوڑا سا زیادہ چپ چپا ہو جائے زیادہ موشش ریلیز نکل جائے پیاز اور لیسن سے تو گھپرانہ نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا کوئنٹیٹی اس میں سوکھے مسالو کی اور بڑھا دیں یعنی کہ مکھانے اور کاجو جو بھی چیزیں ہم نے لی ہیں ان تھوڑا تھوڑا ان سب چیزوں کو الگ سے پیس کر اس میں دوبارہ سے مکس کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے پیس لیا ہے زیادہ موشش بھی نہیں تھا اور اگر زیادہ موشش رہ بھی جائے تو آپ اس کو دو یا تین دن کی دھوپ میں سکھا لیں تب بھی وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا اب ہم نے یہاں پر پین لیا ہے پین میں ہم نے ایک اسپون مکھن لیا ہے مکھن کی جگہ آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن مکھن سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو ان مکھن کو ہم نے تھوڑا سا میلٹ کیا ہے اور یہ جو ہم نے مسالوں کو پیس کر رکھا تھا اس کو ہم ڈال لیتے ہیں پین میں اور اس کو ہم بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے یعنی کہ روست کر لیں گے تو یہ مسالوں کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر روست کریں گے اور لگتار ہم چلاتے رہیں گے چلائیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں کاجو وغیرہ ہے اور پینٹ ہیں یہ سب چیزیں نیچے جلدی لگ جاتی ہیں تو لگتار چلاتے ہوئے ہم اس مسالے کو کلر چینج ہونے تک روست کر لیں گے اور اس میں سے اچھی خوشبو آنے لگے گی اور جو اس کا موشٹر ہے تھوڑا بہت وہ بھی ختم ہو جائے گا اس طرح سے اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے ایک بات اور بتا دوں اگر آپ لوگ پہلے اس کو بھونے نہیں اگر بھونیں گے نہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے تو آپ اس کو دھوپ میں سکھا بھی سکتے ہیں اس کا موشٹر ختم ہو جائے لیکن یہ تو تھوڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کو روست کر لیا ہے تو یہ پروسیس بہت اچھا ہے اوپر سے ہم نے مکھن میں اس کو روست کیا ہے تو اس میں اور زیادہ اچھا فلیور آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر ہو گئی ہے بھونتے ہوئے اور یہ مسالہ تھوڑا سا کتنا ڈرائے ہو گیا ہے ایک دم الگ الگ اور موشٹر اس میں نہیں ہے بلکل کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو بس اس کو دو سے تین منٹ تک ہم نے بھون لیا ہے اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کو ہم رکھ لیتے ہیں الگ اور تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے بلکل ذر سے گیرا جا رہا ہے تو یعنی کہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اس کو ہم نے سائیڈ رکھ دیا ہے اب یہ ہمارے جو مسالے ہیں جو ہم نے پہلے روز کر کے رکھے تھے ان میں ابھی ہمیں اور مسالے ایڈ کرنا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں کون کون سے مسالے اور ایڈ کرنا ہے ویڈیو دیکھتے رہیے اور کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیے اور سب چیزیں نوٹ کر لیجئے تو یہاں پر ہم نے دو اسپون لی ہے حلدی پاودر اور یہاں پر ہم نے تین سے چار اسپون لی لی ہے لال میرچ پاودر میرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیں اور ساتھی لیا ہے ہم نے دو اسپون کالا نمک کالے نمک سے بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ بھی آتا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ آمچور یہ آمچور میں نے لیا ہے ایک سے دو اسپون یہ دیکھئے دو ہی لیا ہے بس بہت تھوڑا سا بچایا ہے میں نے تو دو اسپون ڈالیں اور یہ ہم نے لیا ہے یہاں پر دو اسپون سونٹ پاودر سونٹ ضرور ڈالیں اس میں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا الگ سے ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی اور یہ میں نے لیا ہے دو اسپون بھر بھر کر لیسن کا پاودر تو لیسن ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اس مسائلے میں اور یہ ہم نے لیا ہے آدھا اسپون ہنگ ہنگ سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا دھیمی دھیمی سی خوشبو آئے گی اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اور یہ میں نے لیا ہے پودینے کے سوکھے ہوئے پتیاں تو ان کو بھی ہم نے اس میں ڈال لی ہے اگر پودینے کی پتیاں نہیں ہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اور یہ تین اسپون میں نے یہاں پر لیلی ہے کسوری میتھی کسوری میتھی کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ دو اسپون میں نے یہاں پر لیے ہیں کری پتہ کری پتہ بھی آپ ضرور ڈالیں کوئی ساؤوٹھ انڈین ڈیش بنائیں گے تو وہ بھی اس میں کمال کی تیسٹ دے گی تو یہ ہو گیا ہمارا سارا مسائلہ تو ہم نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر لی ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے سارے مسائلے کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ ایک بار اس مسائلے کو ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنا کر رکھئے اور ایک بار بنائیں گے تو آپ اس مسائلے سے سو سے بھی زیادہ سبزیاں بنا سکتے ہیں بس ایک بار اس کو بنا کر رکھ لیے چھے مہینے کی آپ کو چھٹی اور رمضان میں تو بڑا ہی مزہ آئے گا آپ کو بنا کر رکھ لیجئے آپ کا کتنا سارا ٹائم بچے گا عبادت کرنے کا زیادہ موقع ملے گا آپ کو تو یہ دیکھئے ہم نے مسالہ باتوں ہی باتوں میں پیس لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھی طریقے سے یہ پیس گیا ہے ایک دم فائن ہم نے رکھا ہے اس کو زیادہ اگر آپ لوگوں کو دردرہ پسند ہے تو آپ تھوڑا سا دردرہ رکھ لیں اس کو لیکن میں فائن پاورڈر لیتی ہوں تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا فائن بنا لیا ہے ایک دم بلکل پاورڈر فارم میں بنایا ہے جن لوگوں کو اگر دردرہ مسالے اچھے لگتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دردرہ چھوڑ سکتے ہیں تو اب اس مسالے کو ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھئے بنانے کا طریقہ کیا ہے کوئی بھی سبزی بنائیں آپ سبزی کی کوئنٹیٹی کے حساب سے ایک سپون یا ڈیڑھ یا دو سپون ڈال لیں اور یہ جو وائٹ والا مسالہ ہے کوئی وائٹ گریوی والی اگر آپ چیز بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ڈالیں اور نہیں تو اس کو ساتھ میں دونوں کو مکس کر کے ڈالیں میں ان کو الگ الگ رکھ رہی ہوں دونوں کو کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم جو اگر بناتے ہیں اس میں وائٹ مسالہ کام آئے گا تو لواب دار چیزیں جیسے چکن کورما ہو گیا مٹن کورما یا پھر آپ پنیر بنا رہے ہیں اگ لواب دار بنا رہے ہیں تو اس میں یہ وائٹ والا ساتھ میں اس مسالے کے ضرور ڈالیں تو آپ کا لوابدار بن جائے گا تو ہوئی نہ کمال کی بات دو مسالے ایسے جو آپ کو ہر بار پیسنا بھی نہیں پڑیں گے بس ایک سپون یہ لیں اور دو سپون ریڈ والا مسالہ لیں اور بس دونوں کا کمبینیشن بنا کر ڈال دیں یا پھر آپ اپنی سبزی کے یا کورمے کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس میں سے مسالے لے لیں لیکن ریشو یہی رہے گا یہ جو ریڈ والا مسالہ ہے یہ دو سپون اور وہ والا دیڑ سپون یا پھر ایک سپون تو بس اب ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک جار جار کو بہت اچھے سے دھو کر ساف کر لیں دھوپ میں سکا لیں یا پھر گیس پہ تھوڑی سی آنچ دکھا لیں تو چلیے اس مسالے کو اب ہم جار میں بھر لیتے ہیں اور بھر کر رکھ لیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹ لی ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو رکھ لیں گے کچھن میں پورے کچھن میں جب تک یقین مانی ہے یہ کھلا رہا ہے مسالہ بہت اچھی خوشبو پھیل گئی ہے پورے گھر میں پورے کچھن میں آپ لوگ جب بنائیں گے تب آپ اس کی خوشبو لے پائیں گے تو آپ لوگ اس مسالے کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ دو مسالے میں نے بنائے ہیں ایک وائٹ گریوی والا اور ایک کور میں والا اب اس کو بھی ہم دوسرے جار میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو یہ دونوں مسالوں کو مکس کر سکتے ہیں لیکن میں الگ الگ رکھ رہی ہوں دونوں مسالوں کو اچھا میں یہاں پر ایک بات بتا دوں وائٹ والا مسالہ جب تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے ایک بار دوبارہ اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیا ہے تو وہ بھی ایک دم فائن پاوڈر بن گیا ہے کیونکہ پیاز اور لیسن تھوڑے تھوڑے چنگس میں رہ گئے تھے تو اس لیے میں نے ان کو دوبارہ سے پیس لیا ہے تو اب بالکل اچھے سے فائن پاوڈر بن گیا ہے تو یہ لیجئے ہمارے دونوں کچن کینگ مسالے بن کر تیار ہو گئے ہیں اگر کورما یا کوئی چیز بنا رہے ہیں تو آپ اس میں دونوں مسالے مکس کر کے ڈالیں اگر وائٹ گریپی والا بنا رہے ہیں تو اس میں وائٹ والا مسالہ ڈالیں اور رمضان میں تو یہ مسالے آپ کا بہت سارا ٹائم بچانے والے ہیں تو دوستوں کیسی لگی آپ لوگ کو یہ ریسیپی اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلتی ہوں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ